روحانی سفر روحانی سفر شہروں کا قطب لاہور کو یہ لقب بظاہر ہر سید علی حجویر رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے ہی ملا کیونکہ اس شہر کی فضائی انہیں سے فیض پاتے ہیں اسی طرح غصص سکالین پیر دستگیر حضرت عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں ان کے زمانے کو پاتا یعنی حضرت سید علی حجویر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کو پاتا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہم مختصرا حضرت کے متعلق بتائے چلتے ہیں سید علی حجویر رحمت اللہ علیہ سن چار سو جنہی میں پیدا ہوں گے یعنی قریبا آج سے ایک ہزار بیالیس سال قبل آپ ناظرین کی حسانی کے لئے ہم بتائے دیں کہ قادری سلسلہ کی وجہ شہرت حیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے سید علی حجویر رحمت اللہ علیہ ستر سال قبل پیدا ہوں گے اسی طرح چشتی سلسلہ کی وجہ شہرت حیر مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے ایک سو چالیس سال قبل پیدا ہوئے اور سوہروردی سلسلہ کی وجہ شہرت شہاب الدین سوہروردی سے ایک سو بیالیس سال قبل پیدا ہوئے اور نقشبندی سلسلہ کی وجہ شہرت بہاود دین نقشبند رحمت اللہ علیہ سے تین سو اٹھارہ سال قبل پیدا ہوئے ان حضرات سے آج موجودہ روحانیت کے چار برے سلسلے منسلک ہیں حقیقتا یہ سب سلاسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی جاری ہیں اللہ کی مارفت اور اس میں آسانی کے لیے جو رستے آپ نے بتائی انہیں رستوں پر چلتے کچھ صاحبِ اسرار ہستیوں نے کچھ طریق قائم کی ان طریق کے نام انہیں ہستیوں سے منصوب ہو گئے بے شک ان نفوسِ کچھ سی حضرات سے قبل سید علی حجویر رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھی شیخ ابو سید الحجویری کے کچھ سوالوں کے جواب میں کشف المحجوب جیسی سلوک کی منازل کے راز کھولنے والی کتاب لکھ چکے انہیں رازوں میں سے ایک راز آپ ناظرین کی نظر کیے دیتے ہیں جو حضرت نے دعلیم فرمایا آپ نے فرمایا دینی علم ہر انسان پر سیکھنا صرف اتنا ضروری ہے جتنا اس کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو لیکن روحانی علم میں ہر ایک کے لیے سیکھنا لازم قرار دیتا ہوں دینی علم سے مراد وہ علم ہے جس میں انسان طہارت نماز روزہ حج زکاة اور اپنی زیلی زندگی کے مسائل کے متعلق شریعت کے علم کو جانتا ہے اور روحانی علم سے مراد شریعت کا پابند وہ علم ہے جس سے انسان اللہ کی معرفت کو تو حاصل کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس قابل بھی ہو جاتا ہے کہ جناتی معاملات اور جادو اور ساہر جیسے معاملات کا مقابلہ کر سکے ہیں اس طرح وہ جالی پیر فقیر اور عاملین کے اس تحصال سے بچ پاتا ہے یہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کے لوگ اللہ کی ولایت کو پاتے ہیں ولی بن چکنے کے بعد احبار اخیار اوتات عبدال کتب اور غوث جیسے مناسب کو پا لیتے ہیں یہ سب اللہ کی عطا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہے اور اولیاء اللہ کے ساتھ سے ہی ممکن ہو پاتا ہے حضرت سید علیہ جویر رحمت اللہ علیہ کے مزار کے گمبت کے نیچے تین ہستیاں آرام فرما ہے ایک بزاتے خود حضرت سید علیہ جویر رحمت اللہ ان سے ایک جانب آپ کے ساتھی شیخ ابو سعید رحمت اللہ آرام فرما رہے ہیں اور دوسری جانب شیخ احمد حمد سرخصی رحمت اللہ آرام فرما رہے ہیں حضرت کے ان دونوں ساتھیوں کے متعلق ہم الگ سے ویڈیوز بنائیں گے اب حضرت کی تربت کے آہاتے سے باہر غلام گردشی حصے کا ذکرگیہ دیتے ہیں اس میں مشرق کے جانب حضرت شیخ ہندی آرام فرما ہے جو حضرت کے پہلے خلیفہ ہیں ان کے ساتھ شیخ لطفی جو حضرت شیخ ہندی کے بیٹے اور خلیفہ ہیں آرام فرما ہے شیخ ہندی کے اسلام قبول کرنے کا بھی واقعہ بہت دلچسپ ہے حضرت علی حجویر رحمت اللہ علیہ جب لاہور میں مقیم ہوئے تو اس وقت شیخ ہندی رائے راجو کے نام سے جانے جاتے تھے ایک دن ایک بوہی عورت حضرت کی قیامگاہ کی طرف سے گزری اس نے سر پہ دودھ کا برتن اٹھا رکھا تھا آپ نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ یہ دودھ ہمیں دے دو اور اس کی قیمت ہم سے لے دو اس عورت نے اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دودھ رائے راجو کے لیے ہے جو یہاں کا مشہور جو کی ہے اور یہ دودھ ہمیں مجبوراً اس کو دینا برتا ہے ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی وجہ خون آنے لگتا ہے آپ اس عورت کی بات سن کر مسکر آئے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دودھ تم ہمیں دے دوگی تو اللہ کے فضلتے تمہاری گائیں کو کچھ نہیں ہوگا بلکہ تمہاری گائیں پہلے سے زیادہ دودھ دیں گی اس بوڑھی عورت نے حضرت کی بات پر یقین کیا اور دودھ دے کر واپس لوٹ گئی جب شام کو جانوروں کا دودھ دھویا تو وہ اس قدر بڑھا کہ گھر کے سب برتن بھر گئے لیکن دودھ نہ ختم ہوا اس سارے معاملے کے بعد رائے راجو حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دودھ تو آپ نے ہمارا بند کروا دیا ہے کوئی اور کمال دکھائیے حضرت نے کہا میں تو اللہ کا آجسہ بندہ ہوں تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ اتنا سننا تھا کہ رائے راجو ہوا میں اُڑنے لگا یہ دیکھ کر حضرت نے اپنے جوتوں کو اشارہ کیا کہ وہ بھی ہوا میں اُڑنے لگے اور رائے راجو کے سر پہ برسنے لگے مجبوراً رائے راجو کو زمین پہ اُترنا پڑا یہ سب دیکھ کے رائے راجو سمجھ گیا تھا کہ حق کہاں پہ ہے اور باطل کہاں وہ حضرت کے قدموں پہ گرے اور اسلام قبول کر لیا ساتھ ساتھ حضرت کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو گیا بیعت کے بعد آپ رائے راجو کی باطنی اور روحانی اصلاح فرماتے رہے آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا لیکن ہندوستان سے تعلق ہونے کی وجہ سے عبام میں شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوئے حضرت نے آپ کو ہی اپنی خلافت عطا کی حضرت کے قدموں کی جانب اس غلام گردی سے باہر دو قبول اور بھی ہیں جو صدری روایات کے مطابق حاجی نور محمد فقیر اور گلزار شاہ فقیر کی ہیں ان میں سے ایک نے حضرت کے مزار کی دوبارہ سے تعمیر کی اور ایک نے پرانی مسجد کی اثر نو تعمیر کی تھی مسجد کا ذکر آیا تو یہاں پہ ہم وہ واقعہ بھی شنائے دیں جو حضرت کے زمانے میں پیش آیا حضرت نے جب یہاں پہ مسجد تعمیر کروائی جس میں صدری روایات کے مطابق آپ نے خود بھی حصہ لیا تو مسجد کے قبلے کا روح جنوب کی سمک خمائل معلوم ہوتا تھا لاہور کے علماء نے اس پہ اعتراض کیا حضرت نے اس وقت تو اس اعتراض کا جواب نہ دیا لیکن جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ نے تمام علماء کو دعوت دی کہ آئیں اور ان کے ساتھ ایک نماز ادا کریں کچھ روایات میں دورانے نماز اور کچھ روایات میں نماز ہو چکنے کے بعد مراقبے کی حالت میں جب حضرت نے ان کے قلوب پہ توجہ کی تو ان کی نگاہ سے ہجابات اٹھ گئے اور وہ لوگ اپنی ظاہری آنکھ سے کعبے کو دیکھنے لگے یہ سب دیکھ لینے کے بعد وہ علماء شرمندہ ہوئے اور انہوں نے حضرت کے تصرف کو بھی جان لیا اور کعبے کی زہی سمت کو بھی حضرت سید علیہ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں مغربی جانے حضرت سید مہین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ علیہ کی چلہ کا موجود ہے اکثر روایات کے مطابق آپ نے یہاں چالیس دن قیام فرمایا ایک روایہ کے مطابق دس ماہ قیام فرمایا جتنا بھی عرصہ آپ تہرے رہے آپ نے حضرت سید علیہ رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا انہی فیوز و براکات کو پا لینے کے بعد آپ نے حضرت سید علیہ رحمت اللہ علیہ کو گنج بخش کہہ کے پکارا اس غلام گردش سے باہر حضرت سید علیہ رحمت اللہ علیہ کے طربت سے مغربی جانے کچھ اور قبول بھی موجود ہیں ان میں ایک قبر فیروز دین صاحب کی ہے انہوں نے کشف المحجوب کا فارسی سے اردو میں درجمہ کیا جو فیروز سند سے چھپا یہ ترجمہ آج سے نوے سال قبل کیا گیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مشکل اردو میں ہے آج سلیس اردو میں جن حضرات کو کشف المحجوب کا ترجمہ چاہیے وہ اردو بزار فرید بکس شول سے حاصل کر سکتے ہیں آئیں اب ہم آپ کو حضرت کے مزار کے بیرونی حصے کی طرف لیے چلتے ہیں مزار تک بہ آسانی پہنچنے کے لیے سکرین پہ آنے والی کیو آر کورڈ کو سکین کریں یا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے میپ لنک کو کلک کریں حضرت کے مزار میں داخل ہونے کے لیے آپ کو سیکیورٹی چیکنگ سے گزرنا ہوگا سیکیورٹی چیک کے بعد دائیں ہاتھ پہ بزوخہ نہ موجود ہے اس کے بعد مزار کا ایک بہت بڑا آہاتہ موجود ہے اس آہاتے سے گزرنے کے بعد بائیں جانے میں سونے کا ایک دروازہ نصب ہے سونے کا دروازہ حقیقتاً چاندی کا ہے ہاں کچھ کام سونے کا ہو رکھا ہے جبکہ دائیں جانے آپ کو وہی مناظر ملیں گے جو ہم ابتدا میں آپ کو دکھا جکے اس حصے سے آگے چلیں تو مزد کا بہت بڑا سہن بڑا ہے اس سہن کو پار کرتے ہیں مزد کا داخلی دروازہ ہے اور اس کے اندر مسجد کا اندرونی حصہ ہے جو فنون خطاتی سے مزید ہے مسجد کے سہن سے کچھ رستے بیسمنٹ کی جانب جاتے ہیں جس کے مغربی حصے میں لنگر خانہ جبکہ مشرقی حصے میں درسوں تدریس کے لئے بہت بڑا حال موجود ہے جہاں غلام فرید صاحب مدرس ہیں ناظرین کے لئے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے تاکہ دربار میں خدمت کرنے والے کچھ حضرات کو آپ دیکھ سکیں اور سن سکیں سکرین پہ آنے والے لنگ کو کلک کر کے آپ ان کا انٹرویو دیکھ سکتے ہیں اس آہاتے سے مزید مشرق کی جانب جائیں تو ایک راہداری ہے اس راہداری میں بائیں جانب ایک باغ ہے اس باغ میں بھی کچھ قبور ہے لیکن اکثر قبور پہ تختیاں موجود نہیں ایک قبر پہ تختی لگی ہے جو سعید احمد نقشبندی صاحب کی ہے یہ تاکہ دربار کی مسجد کے امام و خطیب تھے ان کا وصال قریباً 1986 میں ہوا ان کی تدفین اسی مدرسے میں ہوئی جہاں یہ مدرس تھے یہ مدرسہ تاکہ دربار کے این سامنے واقع تھا جہاں آج گورنمنٹ کی طرف سے لنگر خانہ بنا دیا گیا ہے وہ مدرسہ تو بھاٹی گیٹ میں شفٹ کر دیا گیا لیکن ان کے ورسہ ان کی قبر کو قائم رکھنے کے لئے بزد تھے آخر دوہزار تین میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک پیشکش کی گئی کہ ان کی قبر کو داتا دربار میں موجود باغ میں شفٹ کر دیا جائے جس پہ ورسہ راضی ہو گئے اور جب قبر کی خدائی شروع کی گئی تو خوشبوٹ مل گی اور مٹی ہٹائی جانے پہ لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جسم صحیح سالم تھا اس قبر سے ان کا جسم نکال کے داتا دربار میں موجود باغ میں لائیا گیا سارا رستہ خوشبو سے بھر گیا ہوا تھا اور یہ خوشبو دور دور تک محسوس کی جا رہی تھی باہرحال ان کو اسی باغ میں دفنا دیا گیا اسی رہداری کے دائیں جانے پہ فاروق احمد صاحب کی قبر ہے جو انگلینڈ سے آئے اور یہیں یہ ہو کے رہ گئے ان کی زندگی کا واقعہ بھی ایمان کو تازہ کرنے کے لئے کافی ہے آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ اکثر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود اس شخص کے علم کے متعلق سوال کرتے تھے جس کو استعمال کر کے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دختِ بلکیز کو لے آئے لیکن وہ علماء کی بتائی ہی توجیحات سے مطمئن نہ ہو پائے اور جب وہ کچھ پاکستانیوں کے ساتھ لاہور تشریف لائف تو داتا دربار کے آگے سے گزرتے حضرت سے خاص توجہ محسوس کی اور اسی توجہ کے زیرے اثر وہ اس دربار میں تشریف لے آئے یہاں وہ حضرت کی تربت کے پاس ہی بیٹھے ایک بزرگ کی دعوت پہ زمین پہ بیٹھ گئے فاروق آحمد صاحب اور ان کے ساتھیوں کو چائے کی دعوت دی گئی ان کے ساتھیوں کو تو جیسے بھی چائے پیش کی گئی لیکن فاروق آحمد صاحب کو جب پیش کی جانے لگی تو ان بزرگ نے ہوا میں ہاتھ کو بڑھایا اور ان کے سامنے چائے کا ایک کپ پیش کر دیا اس کپ کو دیکھتے ہی فاروق آحمد صاحب بے ہوش ہو گئے ہوش میں آنے پہ وہ ان ہی بزرگ کے متعلق پوچھنے لگے تو ان کے ساتھ موجود ساتھیوں نے کہا کہ آپ کیوں بے ہوش ہو گئے تھے یہ ایک شوبدہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا میں وہ جان گیا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ شوبدہ نہیں تھا بلکہ یہ کپ انگلینڈ سے میرے گھر سے لیا گیا تھا اس حقیقت کو پا لینے کے بعد وہ ہمیشہ ایک خدمتگار کی حیثیت سے یہاں حاضر رہے اور اپنے وسال پہ یہیں اپنا جائمت فند پایا ان کے ساتھ انہائیت اللہ صاحب کا مزار موجود ہے جو پنجاب سیول سرویسز کے ہیڈ تھے حضرت کا ایک واقعہ جو کشف المحجوب میں انہوں نے ذکر کیا ہے نکل کر کے بات کو سمیٹھتے ہیں جب آپ ملک شام میں تھے تو ایک دن امام العاشقین حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روز اکتس پہ تشریف لے گئے وہاں اس کا درس اون اور اتمنان تھا کہ نید نے آپ کو آگے رہا لیکن نصیب ان کے جاگ اٹھے عالم رویہ میں رحمت اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ساتھ ایک ضعیف العمر شخص تھے حضرت سید علی حضیر رحمت اللہ علیہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراں سے قدموں میں گر برے اور قدم بوسی کی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید علی حضیر رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہی فرمایا یہ تیرہ اور تیرے دیار والوں کا امام ابو حنیفہ ہے اس خواب کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے لیے آپ کے دل میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ محبت پیدا ہو گئی اور فیخی مسائل میں انہی کی پیلی کو لازم قرار دیا حضرت کی بہت سی تعلیمات اور واقعات ہیں اتنے واقعات بیان کرنے کے ساتھ ہم نے تعلیم کے صرف ایک نکتے کو بیان کیا ہے کہ آپ حضرات اسی ایک نکتے کو سوچیں اور اس پہ غور کریں اس راز کے نکتے کو دوبارہ بیان کیے دیتے ہیں حضرت نے فرمایا دینی تعلیم ہر انسان کے لیے صرف اتنی ہی ضروری ہے جتنی اس کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو جبکہ روحانی علم کو میں ہر ایک پہ لازم قرار دیتا ہوں کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کے لوگ اللہ کی ولایت کو پاتے ہیں ولی بن چکنے کے بعد احبار اخیار اوتاعت عبدال کتب اور غوث جیسے مناسب کو پا لیتے ہیں یہ سب اللہ کی عطا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہے اور اولیاء اللہ کے ساتھ سے ہی ممکن ہو پاتا ہے آپ حضرات کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ ہم آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم موسیقی